موسیقی موسیقی مکہ سورت ہے رکو اس کا ایک ہے آیات سیونٹین ترطیب کے اعتبار سے ایٹی سکست نمبر پر آنے والی مکہ سورت کا نام اس حوالے سے کے پہلے ہی آیت ہے وَسَمَائِ وَا تَوْرِقِ تو لہٰذا اس حوالے سے اس کا نام اگر ہم اس کا زمانہ نزول دیکھیں پچھلی سورتوں کے ساتھ مضمون ملتا جلتا ہے مکہ کے ابتدائی دور میں جب مسلمانوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرقین مکہ آپ کو ذکھ کرنے کے لئے تنگ کرنے کے لئے ستانے کے لئے چالیں چل رہے ہیں تو اس وقت یہ اللہ سبحانہ تعالی نے سورت جو ہے وہ نازل کی ہے اللہ سبحانہ تعالی نے بنیادی طور پر اس میں مرنے کے بعد اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا وہ احساس کہ اس وقت کوئی چال کوئی تدبیر نہیں چلے گی اور پھر اللہ سبحانہ تعالی نے اس دنیا میں قدرت اپنا اختیار کہ کیسے آسمان سے پانی برساتا ہے اللہ اور پہ زمین اور درختوں سے فصل رکھاتا ہے اور اتنا ایک جو سنجیدہ نظام کائنات ہے وہ بامقصد ہے اور آخرت کی حاضری اور ملاقات کا احساس پیدا کرنا فہمائش اور تنبیہ کے حوالے سے یہ سورہ تعالی کا بنیادی مضمون ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والسمائی والطورقی وَمَا أَذْرَاكَ مَتْطَارِقُ وَمَا أَذْرَاكَ مَتْطَارِقُ قسمِ آسمان کی اور تارق کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرآن میں تیس میں سے بارے یا انہوں تیس میں سے بارے کی اقتدام کا طریقہ قسمِ کھا کھا کر کچھ حقیقتوں کا یقین دلوائے آجارہ ہے اللہ نے قسم کھائی ہے آسمان کی تارق کی اور بتایا ہے کہ یہ تارق کیا ہے انجم الساقب ہے آسمان کی قسم کھائی پھر دوھرالی جیے آسمان اللہ کی پڑی زبرتست مخلوق وہ آسمان جو حامل ہے پورے کائنات کا جو اٹھائے وے ہے بوجھ اس پوری اجرام فلکی کا سورہ چاند ستارے سیارے قیقشائیں فضائیں جس کے اندر پرندے بھی اڑتے ہیں جس کے اندر جس کے اندر ہوایں بھی آتی ہیں بارش بھی برستی ہیں اولے بھی برستے ہیں اور وہیں پہ برف کے گالے بھی برستے ہیں یہی وہ آسمان ہے جو اللہ کی قوت طاقت اس کی پہچان اس کی روب اس کی حیبت کی علامت بھی ہے اس کے علیم اس کے خبیر اس کے سمی ہونے کی پہچان بھی ہے اور پھر یہی آسمان قیامت کے دن بدل کے کچھ سے کچھ کر دیا جائے گا اللہ نے اسی آسمان کی قسم کھائی اور وَطْوَارِكْ طوارا کاف کا مطلب ہے رستہ طوارک اسم فائل کے حوالے سے رستے پر چلنے والا تو آسمان کے رستے پر چلنے والا اس سے مراد کوئی پرندہ بھی ہو سکتا ہے کوئی آسمان کے رستوں پر چلنے والا کوئی جہاز بھی ہو سکتا ہے لیکن طوارک سے مراد کیا اللہ نے فرمایا وَمَا دْرُوَاكَ مَا طْوَارِكْ تمہیں کیا بتا کہ وہ وہ طوارک کیا ہے خود ہی اللہ نے بتایا اَنَّجْمُ سَاقِب ایک خاص ستارہ ہے ایک خاص ستارہ ہے کیسا ہے ساقب اس کی صفت ہے کوئی مرقب توصیفی میں اللہ نے طوارک کی پہجان بتائی کہ میں بتاؤں تمہیں طوارک کیا ہے ایک خاص ستارہ ہے نَجْمُن نہیں ہے اَنَّجْم ہے اُس نَجْم کی صفت کیا ہے کہ وہ ساقب ہے فَاْا اَفْبَا فَاْقَبَا کا مطلب ہے سوراخ کرنا سوراخ کرنا اور کیسے سوراخ کرنا کسی چیز میں ایسے چھید یا سوراخ کرنا کہ وہ چیز آر پار ہو جائے جیسے کانوں میں سوراخ کرتے ہیں اور وہ دھاگر ڈالتے ہیں سوئی کے ساتھ تو وہ بھالیاں وغیرہ پہنے سے پہلے تو وہ چیز کیا ہوتی ہے آر پار ہو جاتی ہے تو لہٰذا ساکب ایسا سوراخ یا چھید کرنے والا ہے کہ وہ چیز کے آر پار ہو جاتا ہے اور نمودار ہو جاتا ہے اور زاخر ہو جاتا ہے کوئی چیز اگر ایک موٹی سی تھک اور دبیس چیز کے اندر کوئی سوراخ کرے لیکن آر پار نہ ہو تو پھر کیا ہے وہ نمودار نہیں ہوگا نا وہ ظاہر نہیں ہوگا وہ نظر نہیں آئے گا کسی چیز کسی پردے کے پیچھے سے ایسا سوراخ اور چھید کرنے والی چیز ہی نظر آئے گی جو سوراخ کے بعد آر پار ہو جائے گی اگر ہم دیکھیں تو ستارے جن کا تذکرہ ہم نے پیچھے بھی بھی سورتوں میں دیکھا ہے جن کو کہیں اللہ نے رجوم لشیاتین کہا ہے کہیں بروج کہا ہے کہیں اللہ نے خدایت کا ذریعہ بنایا ہے کہیں اپنی پہچان کا ذریعہ بنایا ہے کہیں بھولے بٹکے وے مسافروں کو راستہ دکھانے کا ذریعہ بنایا ہے یہ ستارہ ستارے کیا کرتے ہیں آسمان کی چادر کے اندر فلک کے اندر یہ کوئی چھید ایسے کرتے ہیں کہ آسمان کے اوپر یہ نظر آتے ہیں تو ایسا چھید کرنے والا ستارہ جو آسمان کے اوپر روشن نظر آتا ہے چمکتا ہے انہیری رات میں چمکنے والا ایک روشن ستارہ جو جامد نہیں ہے جو جامد نہیں ہے وہ سیارہ ہے ٹکنے والا نہیں ہے وہ چلتا ہے آپ کو بتائیں کہ آسمان میں ستارے دو قسموں کے ہیں جو ہمیں ایک جگہ پھر کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں جیسے ہمارا سورج تو ہمیں چلتا ہوا نظر آتے ہیں لیکن بڑے بڑے اس ڈانس ہمیں ایک جگہ پہ ٹکے میں نظر آتے ہیں جیسے نورت پول ہے کتنے سالوں سے ایک ہی جگہ پر کھڑا ہوئے لیکن کچھ اجرام فلکی ایسے ہیں جو سیارے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے انجموساکب یہ کیا ہے یہ توارک بھی ہے رات کو نمودار ہونے والا کوئی ستارہ جو رات کو اندھیری آسمان کی چادر پر نمودار ہوتا ہے آسمان کی چادر کے اندر اندھیرے کے اندر چھید کرتا ہے نمودار ہوتا ہے اور پھر حرکت میں ہے وہ چلتا بھی جاتا ہے اللہ نے اپنے اس ستارے کے ذریعے اپنی پہچان اپنی صفات اپنے اختیارات کی پہچان کروائی اور اپنے ایک مخلوق کی اپنے ہاں اطاعت کا طریقہ بھی سکھا دیا کہ دیکھو یہ ستارہ یہ ستارہ جو آسمان کے رازوں کی حفاظت کرتا ہے اللہ کے احکامات کی ترسیل کی حفاظت کرتا ہے وہی کی ترسیل کی حفاظت کرتے تھے یہ ستارے اور پھر یہ شیطانوں کے خلاف آسمان کی حفاظت کرتے ہیں یہ بھٹکنے سے مسافروں کی حفاظت کرتے ہیں اور یہ پھر اللہ کے بندوں کو گمراہی سے بچانے کی حفاظت کرنے کا ذریعہ ہے انکل نفس اللم علیہ حافظ میں نے صرف آسمان پہ آسمان پہ محافظت کرنے والے ستارے نہیں بنایا نجم الساکب میں نے تو ہر ہر فرد واخد کے لیے محافظ مقرر کیے جہاں تمہیں گمراہی سے بچانے کیلئے ستاروں کو محافظ بنایا ہے جہاں تمہیں سفر میں بھٹکنے سے حفاظت کے لیے ستاروں کو بنایا ہے جہاں تمہارے احکامات کی حفاظت کے لیے ستاروں کو نصب کیا ہے وہاں میں نے اے مرد مومن اے قرآن کے طالب علم اے حضرت انسان میں نے تمہاری حفاظت کے لیے بھی محافظ نگران مقرر کیے پیچھے بھی ہم دیکھ چکے ہیں ایک تفانی بار ہاں اللہ نے اپنے اس احساس احسان کا تذکر اور احساس دلوایا ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے تین سو ساٹھ فرشتے حفاظت کے لیے مقرر کیے حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ہر انسان کی حفاظت کے لیے تین سو ساٹھ فرشتے یا کچھ روایات میں اس سے زیادہ بھی آتا ہے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے سے اور اس سے دور کر دیتے ہیں ہر اس تکلیف اور ضرور کو جو اس کے لیے مقدر نہیں تھی بہت سی آفتیں بہت سی خوادث انسان کے زندگی کے رستے میں آتے ہیں لیکن وہ اس کے لیے مقدر نہیں تھے اس کے تقدیر میں نہیں تھے تو وہ حوادث وہ ایکسیڈنٹس وہ مشکلات جو انسان کی تقدیر میں نہیں لکھی ہوئی تھی لیکن اس کے زندگی میں آتی رہتی ہیں اس سے بچاتا کون ہے یہی نگران فرشتے اس ناگہانی آفت کو جو اس شخص کی تقدیر میں نہیں تھی اس کو اس سے بچا لیتے ہیں اللہ کو اپنے بندے سے کتنی محبت ہے رکھ کے سوچیں کیا ہمیں اس کے بندوں سے اتنی محبت ہے سب سے پہلے تو کہ اللہ کو مجھ سے کتنی محبت ہے پھر اس کے بعد سوچیں کیا مجھے اس سے تنی محبت ہے دوسری بات وہ میری حفاظت کی اتنی فکر کرتا ہے کیا میں اس کے قلام کی حفاظت کی اتنی فکر کرتی ہوں کیا میں اس کے واحد دین اور اس کی توہید کی اتنی حفاظت کر رہی ہوں کیا میں اس کے قلام کی حفاظت کا حق ادا کر رہی ہوں یا اتنا سا کوئی کردار بھی ادا کر رہی ہوں اچھا اللہ حفاظت کرتا ہے کیا میں اپنی اولادوں کی حفاظت کر رہی ہوں یہ محبت کا تقاضی ہے حفاظت کرنا محافظ نگران مقرر کرنا کیا میں اپنی اولادوں سے یا جن سے میں محبت کرتی ہوں اپنے معاشرے اپنے محول امت کے افراد کی حفاظت میں کچھ اپنا کردار ان کو بھٹکنے ان کو گمراہ ہونے سے بچانے میں اپنا حفاظت کا کردار ان کو شیطان کی اکسہتوں سے محبوس کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہوں اچھا پھر ایک اور بات اللہ سبحانہ تعالی حفاظت کے لئے کتنی چیزیں رکھتا ہے حفاظت کتنی اہم ہے شیطان کی اکسہتوں نفس کے غلبے حالات کے غالب آجانے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو محفوظ کرنا ضروری ہے دین کو ایمان کو اسلام کو حیاء کو وعبرو کو ان تمام چیزوں کے حفاظت کرنا ضروری ہے حفاظت کتنی اہم ہے کہ اللہ اللہ محافظت کرنے والے نے حفاظت کے لئے اپنے نگران مقرر کی ہیں اور آپ کو بتائیں کہ پھر دور آئیں اللہ سبحانہ تعالی نے آنکھ کے لئے ستر ستر محافظ مقرر کی ہیں اللہ کے نزدیک بنائی اور بسارت کتنی اہم چیز ہیں کیونکہ یہ میرے جسم کا وہ آلہ ہے جو مجھے اللہ کی اور اللہ کے کلام کی پہچان دیتا ہے اللہ کے نزدیک ایک آنکھ آنکھ کے سرگرمی آنکھ کتنی اہمیں بسیرت بسارت اللہ کے نزدیک کتنی اہمیں کہ اس بسیرت بسارت والی نگاہ کے لئے آنکھ کے لئے اللہ نے ستر ستر فرشتے مقرر کی ہیں ابھی کل ہماری بسارت تھی ان کی بہن ان کی بھابی اور ان کی بھدیجی کا موٹر سائیکل پر ایکسیڈنٹ ہوا اور میں پوچھ رہی تھی کہ حال کیا ہے تو وہ بتا رہی تھی کہ میری بھابی کی آنکھ کے اوپر اور آنکھ کے نیچے بہت گہرے گھرے زخم آئے ہیں اور سٹیچز لگئے ہیں اور آنکھ پوری سوج گئی تھی اور وہ یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے ان کی آنکھ کو دیکھنے کے بعد میں عیادت کیلئے گئی اور میں نے دو مومن میں نے ان کی آنکھ دیکھی تو مجھے وہ آپ کی حدیث یہاں دائی جو آپ نے میں سنائی تھی کہ ستر فرشتے ہیں آنکھ کے لئے اور اللہ نے کیسے اس کی آنکھ کو بچا لیا دائیں پائیں ہر طرف بروزنگ ہے سوجی ہوئی ہے اوپر نیچے گہرے گہرے سٹیچز آئے ہیں لیکن آنکھ بچ گئی ایسے ہی ہوتا ہے اور آپ نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا کہ کوئی چیز چیرے پر لگتی ہے کوئی زخم ہوتا ہے لیکن بیچ میں سے آنکھ بچاتی ہے کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کے لئے ستر فرشتے مقرر کی ہیں ایک اور بات سوچیں اللہ نے اس کی حفاظت کے لئے اور اس کی حفاظت کے تمام کے لئے ستر فرشتے مقرر کی ہیں کیا میں اس نگاہ کی حفاظت کر رہی ہوں کیا میں اس نگاہ کی حفاظت کر رہی ہوں کیا چو چیزیں میں دیکھتی ہوں آپ کو پتہ ہے نا کہ دل کی دو کھڑکیاں ایک کان اور ایک آنکھ اس آنکھ کے حفاظت کتنی اہم ہے کیا میں اس کے حفاظت کا کیا میں نے اپنے تقوی کے چوکی دار کو اس آنکھ کے حفاظت کے لیے مقرر کیا ہی بھی کی نہیں انسان اپنے تمام آواز سے زنا کرتا ہے نا لگاوٹ سے دیکھنا آنکھوں کا آنکھوں کا زنا ہے اور سب سے پہلے زنا کا آغاز تو ہوتا ہی آنکھ سے نگاہ کیا ہے دیکھنا کیا ہے وہ تو شیطان کے ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک دیر ہے کیونکہ جو چیز نگاہ دیکھ کر پسند کرتی ہے اسے کے عرض اور تمنا کا عماج کا دل بنتی ہے نا تو لہٰذا سب سے پہلے آج ہم اپنے آپ سے پوچھیں کیا میں اپنے نگاہ کی حفاظت کر رہی ہوں کیا میں اپنی اپنے نگاہ کو زب میں رکھ رہی ہوں جو دیکھنا میرے لیے جائز ہے کیا میں اس حد کا پاس رکھ رہی ہوں کیا میں اپنے اتنے اہم عزقوں بے کار لا یعنی خرافات مومل حرام چیزوں کے اندر الجھا تو نہیں رہی ضائع تو نہیں کر رہے میں اپنی بصیرت اور بسارت کو اللہ ہمیں بصیرت بھی دے اور اللہ ہمیں بہترین بسارت بھی عطاب فرمائے ولیانظور الانسان اچھا چاہیے کہ تم دیکھو دیکھو تم اپنی بسارت بسیرت کو قرآن کی قرآن کو پڑھنے کے بعد تمہیں اللہ کی پہچان اور اللہ کی اطاعت کی طرف تم نہیں آتے ہو تکبر کرتے ہو گھمن کرتے ہو اچھا اپنی ذات کو دیکھو دیکھو ممن خولک کس چیز سے بنائے گئے ہو تمہارا سٹارٹ کیا تھا تمہارا آریجن کیا تھا خولکہ میں مائن دافک تمہارا سٹارٹ تمہارا آریجن اچھلتا وہ حکیر سا پانی تھا منی وہ منی جو ایک حکیر سا پانی کا قطرہ ہے جو ایک نر جو ہے وہ ایک مادہ کے رحم میں ٹپکاتا ہے یہ تمہارا آغاز تھا ایک پانی کا قطرہ اچھلنے والا ایک حکیر سا پانی کا قطرہ اینی ڈراؤپ اینی ڈراؤپ آف منی جو رحم مادر میں ٹپکایا گیا you were nobody نہ تمہاری کوئی انٹیٹی تھی نہ تمہارا کوئی شناف تھا نہ تمہاری کوئی حیثیت تھی نہ تمہارا کوئی مال تھا نہ کوٹی تھی نہ جائداد تھا نہ علم تھا تم تھے کیا ایک حکیر سے پانی کا اچھلنے والا قطرہ جو اللہ کے حکم سے رحم مادر میں ٹپکایا گیا اور اللہ کے حکم سے اس کے اندر آنے والا نتوہ رحم ہو گیا رحم حمل کے اندر رحم کے اندر حمل ٹھہر گیا اپنی ڈیپینڈنس اللہ پر محسوس ہو رہی ہے اپنی چھوٹائی کا احساس اس بڑے رب کے مقابلے میں ہو رہے ہیں اس رب کے انعماد کا احساس ہو رہے ہیں ایک حکیر سے منی کے نتوے کے قطرے کو اللہ نے بنا کے ایسا بڑا جگڑالو انسان بنا دیا اللہ اکبر سبحان اللہ اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا اور وہ پانی نکلتا کہاں سے ہے یا خرجم بہین سلبی و ترائب وہ پانی کہاں سے نکلتا ہے منی اللہ فرما رہے ہیں کہاں سے نکلتی ہے پیٹ سلب سلب کہتے ہیں پیٹ کو پیٹ اور کہاں سے اس کے درمیان پیٹ اور اور سینے کی ہڈی کے درمیان پسلی کی ہڈیوں اور پیٹ کے درمیان یعنی سینے اور پیٹ کے درمیان سے نکلتا ہے یہ آیت ایک بہت میٹیکل سی آیت ہے اور میں نے اس کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی بہت کوشش کی لیکن حقیقتاً میں آپ کو بتاؤں کہ تفیم القرآن میں مولانا مودودی رحم اللہ کی اتنی ریسرچ ہے ٹپ پر اسٹرونمی پر فیسکس پر کیمسٹری پر اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو علوم کا اتنا زبردست گریپ دیا تھا عربی کو سمجھاتے ہیں تو بہترین طریقے سے سمجھاتے ہیں فارسی کوٹ کرتے ہیں آئیم آئی کرام کی آرام بتاتے ہیں ستاروں کی بات کرتے ہیں کبھی فلکیات کی بات کرتے ہیں کبھی پانی کی بات کرتے ہیں کبھی زیر زمین کی بات کرتے ہیں تو اتنے سائنٹیفک طریقے سے اور آج یہ میڈیکل نسخہ سمجھاتے ہیں تو شاید میں نے کسی تفسیر میں اتنی خوبصورت بزاحت نہیں پڑی اور زمینے کے طور پر تبھی ملقرآن کی اینڈ میں ہے کہ یہ کہاں سے ان کی ریسرچ بہت ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت سمجھنے کی کوشش کی اور بہت تفسیر پڑی لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ منی کا سورس اور اوریجن پیٹ اور ریڈ کی ہڈی کے درمیان سکھا ہے پھر کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر حضرات کے پاس کیا جو میڈیکل ڈاکٹرز ہیں اور جو ایمبریولوجی کا علم رکھتے ہیں میں ان کے پاس کیا اور پھر انہوں نے جب اس آیت کو پڑھا اور پھر مجھے سمجھایا تو پھر میں وہ سائنٹیفک طب کی حمالے سے مجھے اس بات کی پہچان اور سمجھ ہوئی حمل کا ٹھہرنا کیسے ہوتا ہے جب ایک ایک مزکر کا نتفہ رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے نتفہ وہ چھوٹا سا سپرم سیل کہاں پہ بنتا ہے خاص قسم کے خاص قسم کے وہ ایک گلانڈز جنہیں ٹیسٹیز کہا جاتا ہے اس کے اندر یہ نتفہ وہ سیلز جو ہیں وہ گروہ کرتے ہیں لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں وہ چھوٹے چھوٹے کھلیے جو ہیں ان ٹیسٹیز کے اندر موجود ہیں یہ ٹیسٹیز سٹوٹم یا فوتے کے اندر موجود ہیں یہ چھوٹے چھوٹے نتفے جب بنتے ہیں تو بلکل باریک سی نالیوں کے ذریعے گزرتے ہوئے اس مد کے بلکل دھاڑ یا اس کے پیٹ کے نچلے حصے جیسے ہم انگوائنل ریجن کہتے ہیں جو نلوں کا ایریا ہے اس میں سے ایک چھوٹی سی ٹیوب کے ذریعے وہ پاس کرتے ہیں اور پھر ایک گلانڈ جیسے ہم پروسٹریٹ گلانڈ کہتے ہیں اس کے اندر سے کچھ لواب اس کے اندر سے کچھ سیکریشنز کچھ اس کے اندر سے تر مادہ جو ہے اس نتفے کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے پروسٹریٹک فلویڈ کہا جاتا ہے اس سے اور پھر وہ عزوے تناسل کے ذریعے وہ اچھلتا ہوا پانی رحم مادر میں جسمانی تعلق کے دوران ٹپکا دیا جاتا ہے اللہ کی حکم سے یہ چھوٹا سا وہ منی کے اندر پانی کے قطروں کے اندر وہ پانی جو اچھل کر رحم مادر میں پہنچا وہ چھوٹا سا پانی کے قطرے کے اندر تہنے والا نتفہ اللہ کی حکم سے رحم مادر تک چڑھتا ہے رحم مادر سے گزرتا ہوا ایک باریک سی جھلی جو اتنی نازک ہے اتنی باریک ہے اس کے اندر پہنچتا ہے ادھر مادہ کے جسم سے اس کے انڈے دانی کے اندر انڈوں کی افزائش چھوٹے چھوٹے کھلیے ہیں چھوٹے چھوٹے سیلز ہیں وہ پھٹتا ہے اور وہ بھی اس باریک سی جھلی نمات ٹیوب کے بہت ہی خوبصورت سے مو سے گھستا ہوا اس ٹیوب کے اندر چلا جاتا ہے یہاں دونوں کا ملاب ہے اللہ کے حکم سے اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو ملاب نہیں ہوتا اور خاتون اپنے حیث سے فارغ ہو جاتی ہے ملاب کے مادر یہ رحم مادر میں آتے ہیں اور پھر یہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا یہ تہرنے والے یہ تہرنے والے حمل کے سیلز کا گچھا رحم مادر سے چپک جاتا ہے آغاز کہاں سے وہاں تھا نتفے سے نتفہ کہاں تھا اس فوتے میں اب یہ نتفہ بنتا تو ٹیسٹیز میں ہے اور ٹیسٹیز کہاں ہے جسم کے باہر بیرونی حصے میں لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ نتفہ کہاں سے نکلا تھا پیٹ کی ہڈی اور سینے کے درمیان سے جسمانی لحاظ میں تو نتفے وہاں سے نہیں نکل رہا ہے یہ کیا ہے اصل میں آج اگر میڈیسن میں ایمبریولوجی کو علم جنین کو پڑھا جائے وہ جنین بچہ جس کا علم جس کو آج ہم میڈیسن میں ایمبریولوجی کہتے ہیں ایمبریولوجی کا علم جب دیکھا جائے تو بچہ جب رحم مادر میں بن رہا ہوتا ہے تو نر بچے کے ٹیسٹیز اس کے پیٹ میں بنتے ہیں تخلیق کے وقت جب بن رہے ہوتے ہیں تو وہ پیٹ کے اندر ایپٹمن کے اندر بنتے ہیں لیکن وضائے حمل اور ڈیلیوری سے پہلے اللہ کے حکم سے نکل کر وہ فوتے میں آ جاتے ہیں بنتے پیٹ میں ہیں بلکل دونوں گردوں کے اطراف میں ریڈ کی ہڈی اور سینے کی ہڈی کے درمیان یہ ٹیسٹیز اوریجنیٹ کرتے ہیں وہاں پہ بنتے ہیں وہاں پہ گرو کرتے ہیں اور پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ یہ ٹیسٹیز ڈسینڈ کر کے سٹروٹم میں پیٹ سے باہر جسم کے باہر گر جاتے ہیں اور یہ گرتے کیوں ہیں ہمیں میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ پیٹ کے اندر کی حرارت اور ٹیمپرچر بہت ہائی ہے بہت زیادہ ہے جو نطفوں کے لیے نقصان دے ہیں ان خلیوں ان سیلز کے لیے نقصان دے ہیں تو وہ خالق جس نے نطفے سے نسل چلانی تھی اس ٹیسٹیز کو ڈسینڈ کر کے جسم کے باہر ایک ایسی جگہ پر لے آتا ہے جہاں وہ جسم کے میدے اور باقی چیزوں کی حرارت سے بچ جاتے ہیں ڈسینڈ آف ٹیسٹیز یہ قرآن بتا رہا ہے آج سو سال پہلے اور پھر صرف یہی نہیں جب وہ ٹیسٹیز کوٹر میں ڈسینڈ کر جاتی ہیں تو ڈسینڈ کے بعد بھی اس کی خون کی رگیں اس کی نرز اور وہ سارے کے سارے اس کے کنیکشنز ابھی بھی وہیں سے ریڈ کی ہڈی اور اس کے سینے کی ہڈی کے سائیڈ ہی سے آ رہے ہیں ٹیسٹیز کوڈ ڈسینڈ کر کے نیچے آ جاتی ہیں لیکن اس کی نرز سپلائی اور اس کی بلڈ سپلائی اور اس کی آٹریز کا سورس ابھی بالکل وہی ہے جہاں پہ ریڈ کی ہڈی اور سینے کی ہڈی کا ملاب ہے یہ ہے قرآن کا اجاز جب یہ ٹپ پہ بات کرتا ہے تو لیٹسٹ سائنٹیفک بات کرتا ہے جب یہ فیزکس پہ بات کرتا ہے تو لیٹسٹ فیزیسٹ بنا دیتا ہے ایک مسلمان کو اور جب یہ کیمیسٹری اور بائیلوجی اور بوٹنی کی بات کرتا ہے تو ہمیں بہترین سائنٹسٹ بنا دیتا ہے قرآن پڑھنے سے ہم بیک ورڈ نہیں ہم سب سے زیادہ موڈرن سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ سب سے زیادہ ریفائنڈ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہوں گے بشرتے کہ ہم اس قرآن کی تعلیم کو اپنی دنیاوی علوم کی امتزاج میں لے کر زندگی میں چلیں بہرحال اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کہ تمہارا آغاز ایک اچھلنے والے پانی سے حقی رسا پانی تھا اور کہاں سے وہ نکلا تھا پیٹ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے وہ خالق کہاں اس نطفے کو بنا کے کہاں گرا کے لے جاتا ہے کہاں سے اس کا خون لاتا ہے کہاں سے اس کی شریانیاں لاتا ہے کہاں سے اس نطفے کو پہنچا کے گھما کے رحم مادر میں ٹپکا کے حمل بنا کے تمہیں اٹھا کے کھڑا کر دیتا ہے بتاؤ کیا وہ تمہیں دوبارہ نہیں اٹھا سکتا بتاؤ کیا وہ تمہیں دوبارہ نہیں اٹھا سکتا کیسے اللہ اپنے علم اپنی طاقت اپنی تخلیق کا تذکرہ کر کے ذینوں کو مسعور اور مروب کر کے زندگی بعد موت پر راسک کر رہے ہیں اللہ یہ ایمان اتا فرما دے اللہ زندگی بعد موت کا یقین اتا فرما دے وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے اچھا جب پھر دوبارہ زندہ کرے گا پشیدہ رازوں کی جاج پڑتال ہوگی اس وقت انسان کے پاس نہ خود اپنا کوئی زور ہوگا نہ اس کی کوئی مدد کرنے والا ہوگا قسم ہے بارش پرسانے والے آسمان کی نہ باتاں دکتے وقت پھٹ جانے والی زمین کی اللہ سبحانہ تعالی نے آسمان کی قسم کہای ہے وَسَّمَائِ ذَاتِ الرَّجِعَ قسم ہے آسمان کی جو ذاتِ الرَّجِعَ ہے رَاجِمْ عَيْن پلٹنا پھرنا دوبارہ لوٹنا پلٹنا پھرنا دوبارہ لوٹنا آسمان پلٹنے والا ہے پھرنے والا ہے واپس دوبارہ لوٹنے والا ہے کیا خیالے سے ہے ظاہر ہے روز آسمان پر دن ہوتا ہے پورے کا پورا سین چینج ہوتا ہے سورج آتا ہے چمکتا ہے دن ہوتا ہے روشنی ہوتی ہے پرندے اڑتے ہیں ہوایں آتی ہیں اور پھر یکا یک سورج ڈوبتا ہے اور آسمان کی کینوز اس کا نظارہ چینج کر کے کچھ کے کچھ بنا دیا جاتا ہے اندھیرہ ہو جاتا ہے کالی سیاہ چاندھر اس میں چاند اس میں ستھارے ہو کا عالم خاموشی ہاں اک کا دکہ رات کو اڑنے والے نائٹ برڈز پھر سورج نکلتا ہے اور آسمان پشتی حالت کی طرف پھر لوٹ جاتا ہے ایسے ہے کہ نہیں زیادہ رج سمجھ آئی بار بار پلٹا ہے دن کے بعد رات رات کے بعد دن گرمی کا آسمان اور طرح کا سردیوں کا اور طرح کا قوسے قضاء کا آسمان تھوڑی دیر کے بعد اپنی نومل حالت پر لوٹ بادل آتے ہیں بادل برستے ہیں پھر آسمان اپنی بارش سے پہلے کی حالت میں لوٹ جاتا ہے برف برستی ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ برف برسانے والا آسمان واپس اپنی نشن حالت میں لوٹ جاتا ہے رنگ بدلتے ہیں حالتیں بدلتی ہیں بدلتا ہے دیکھو رنگ آسمان کیسے کیسے لیکن ہر دفعہ رنگ بدلنے کے بعد اپنی پیچھلی حالت میں لوٹتا ہے کیوں بتایا جا رہا ہے تمہیں زندگی میں آئے حالت کو بدلتیا جائے گا اور وہ رب تمہیں پھر قیامت اور قبر کی قبر کے بعد موت کے بعد حشر کے دن پھر تمہیں تمہاری اسی حالت میں لوٹا کے زندہ کر دے قائفت اکبرونا باللہ وقنتم انباتون احیاکم سمہ یمیتکم سمہ یخیکم واقعی اللہ تُو نے دو زندگیاں دو موتیں دے دی زندگی بعد موت کا یقین کروایا جا رہا ہے وہ جو تمہیں ایک دفعہ بناتا ہے وہ اسمان کی حالت کو واپس اس کی حالت پر لوٹاتا ہے ہر روز رات کے بعد واپس پہلے جیسا دن لوٹا دیتا ہے وہ رب جو اسمان کے کینوز پر اتنا کمپلیکیٹیڈ انٹرکیٹ چینج واپس پھر برپا کرتا ہے اگلے دن منوان ویسا دن آ جاتا ہے منوان موت کے بعد قبر کے بعد تمہیں ویسے کی اٹھا کے کھڑا کرنا اس کے لئے مشکل نہیں ہے قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی اور کس کی والعززات سادر پھٹ جانے والی زمین کی دیکھتے ہیں نا یہ روز پھٹتی ہیں کتنے بیج کتنے بیجوں سے وہ چھوٹی چھوٹی کمپلیں اللہ کے حکم سے وہ زمین کے سینے کو پھاڑ کے نکل آتی ہیں اللہ کے حکم سے ازا بہت سارا معاف القبور نہیں ہوگا جب اللہ کا حکم اگر قبریں پھاڑ دی جائیں گے مردیں نکال دی جائیں گے تو وہ رب جس کے حکم سے وہ چھوٹی چھوٹی کمپلیں زمین کے سینے کو پھاڑ دیتی ہیں کسان کا حل جلتا ہے اور زمین کا سینہ پھٹ جاتا ہے اس رب کے حکم سے اللہ مردوں کو قبروں میں سے اکھاڑ کے زندہ نکال نہیں سکے گا قسم ہے بار بار پلٹنے والے آسمان کی اور قسم ہے پھٹ جانے والی زمین کی ججی طلی بات ہے ہسی مزاق نہیں ہے ان دو اگزامپل کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی طاقت اپنی قدرت اپنی اختیارات کا بڑا بھرپور تعرف کر با رہے ہیں یہ لوگ چالیں چل رہے ہیں میں بھی ایک چال چل رہا ہوں چھوڑ دو چھوڑ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کو ان کی ذرا کی ذرا ان کے حال پہ چھوڑ دو اللہ سبحانہ وتعالی زندگی کی محلت عمل پر غور کرنے تفکر اور تدبر کرنے اپنی محصبہ کرنے قصر سے استغفار کرنے اور تعبہ کے بعد اصلاح کر کے بندگی کی طرف پلٹنے کی توفیق قطب فرما دے رَبَّنَا لَا تُزِحْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِسْحَدَيْتَنَا وَحَّبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ الْرَحْمَةِ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَّابِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّا وَبِهَمْدِكَ نَشْهَدُ وَاللَّهَا إِلَّا أَنْتَا نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُهُ لَيْكَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِيسَةِ اَمَّا يَسِفُونَ وَالسَّلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آمین سُمَّ آمین